اسلام علیکم اپنے پرونٹ اس اس بلال پاہم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے ترہ ہم نے ہمارا کرنا ہے اوپو رینو 2F شہریار منور ایڈیشن کو اب پاکستان میں یہ پہلی بار شاید ہو رہا ہے کہ کوئی موبائل کمپنی ہمارے لوکل سیلیبرٹی سے زیادہ مل کر کوئی فون لانچ کر رہے ہیں اور یہ جو موڈل ہے یہ بسکلی شہریار منور ایڈیشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک نئی کلر سکیم دیکھنے کو مل رہی ہے جو سپیکس ہیں وہ تو کافی اتک وہی رہنے والی ہیں جو کہ اوپو رینو 2F میں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہے تو آٹھ جی بھی رہے میں ایک سوٹھائی ایڈیو کی انٹر سٹوریج ہے ہیلیو پی سیونٹی کا چپ سیٹ ہے بیک پر کورڈ کیمرا سیٹ ہے تو سپیکس کافی ڈیسنٹ ہیں لیکن مور امپورٹنلی یہ پہلی بار ہے کہ کسی لوکل سیلیبرٹی کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ایک کمپنی کے ساتھ چلے اور اس کے نام پر ایک ایڈیشن لانچ کی گئی ہے جو کہ دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نارملی سنتے ہیں کہ انٹرنیشنل برینڈز کے نام لیا جا رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اوپو نے پہلے ماہول ایڈیشن بھی لانچ کیا تھا تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کے اندر اوپو نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس موبائل فون کی انباکسنگ کریں گے دیکھیں گے کہ شریاب منور ایڈیشن کے اندر آپ کو جو کلر ملتا ہے وہ کون سا ہے اور اس کے علاوہ ان جنرلز کے سپیکس پر بات کریں گے کیونکہ اس فون کی انباکسنگ ہم نے پہلے بھی اپلوڈ نہیں کی تو یہ کافی یونیک ایکسپیزنس ہونے والا ہے زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں انباکسنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے اگر آپ اس موبائل فون کے باکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو باکس کا ڈیزائن ہے وہ تو کافی حد تک جو اوپو رینو ٹو کا باکس تھا اسی طرح ہی ہے تو کوئی خاص قسم کی برینڈنگ نہیں کی گئی رینو ٹو ایف یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ بیک سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو بیک سائیڈ پر 8GB RAM 128GB کی انٹرنل سٹوریج مینشن ہے اور جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ اس کا کلر ہے جو کہ نیبولا گرین ہے جہاں سے آپ کو بتا لگے گا کہ یہ شہیار مونوبر ایڈیشن ہے جو کٹر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو اب زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے اس باکس کو اوپن کر لیتے ہیں بائی دو بائی میں اس کی جو فرسٹ امپریشن لک ہے وہ تو میں پہلے بھی پوست کی ہوئی اس چینل پر بٹن باکسنگ یار مس ہو گئی تھی اور اس کے بعد اور ریلیز آگئی دس اس فرسٹ ٹائم کے میں اس چینل پر رینو ٹو ایف کو انبوکس کر رہا ہوں اور یہ ان فونز میں سے ہے جو ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے تھے کہ اتھ سے چلیں گے لیکن مارکٹ میں ان کی کافی زیادہ سیل رہی ہے بیکاوز اس کی جو پرائز تھی وہ رینو ٹو سے تھوڑی سی کم تھی باکس کو اوپن کرتے ساتھ آپ کو ہی پہلے یہ بکلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے وچھ ہز سم پیپر ورک اور آپ کی وارنٹی کی انفرمیشن اور کوکسٹارٹ گائیڈ بغیرہ یہاں پر موجود ہے اگلی چیز جو کہ آپ کو باکس کے انتر دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کا موبائل فون ہے اور یہ بھائی سب باہر نہیں آ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں نے لے آئیں گے یہاں پر فرنٹ سائٹ پر کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں جس میں آپ کا الٹرہ وائیڈ انگل کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے مین کیمرہ 48 میگا پکسل ہے الٹرہ نائٹ موڈ ہے 6.5 انچز کا ڈسپلے ہے جو کہ یہاں پر آپ کو فل ایش ڈی پلس ریزولوشن پروائیڈ کرے گا اور یہ پینر آمک سکرین ہے ووک 3.0 کی چارجن سپورٹڈ ہے 8 جی بی ریم ہے اور 128 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے اور میں کلر آپ کو دکھانے ہی لگا تھا پھر میں نے سوچا باقی چیزیں پہلے ان بوکس کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں تو فون کو ہم یہاں پر ٹرن آن کر لیتے ہیں اور بائی دا ٹائم یہ ٹرن آن ہوگا ہم جو باقی چیزیں ہیں ان پر نظر ڈال لیں گے فردر ان دا بوکس آپ کو ایک کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک سلیکن کیس ہے اور انٹرسٹنگلی اس کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے نارمل سلیکن کیسز کے نسبت یہاں پر آپ کو اوپر والی سائٹ پر یہ اوپننگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ کٹس دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ٹائپ سی کی کی کیبل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہ فون ووک چارجنگ سپورٹ کرتا ہے ووک 3.0 ٹائپ سی پر ورک کرتی ہے تو یہاں پر ٹائپ سی کیبل ہے یہاں پر آپ کو ایک کافی بڑے سائز کا اڈپٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ووک چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور ٹوئنٹی وارٹس کے اوپر آپ کے موبائل فون کو چارج کر دے گا تو یہاں پر جو چارجنگ سپیڈز ہیں وہ کافی اچھی ہونے والی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہینڈ فریز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ اوپو کے پریمیم کالیٹی ہینڈ فری ہے جس کے اندر والی سائٹ پر آپ کو گرین لائننگ دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اوپو کا جو کلر ہے آج کل وہ گرین چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سیم انجیکشن پن مل جاتی ہے جس کا استعمال میں سٹارٹ میں ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ بعد میں میں بھول جاتا ہوں اور آپ لوگ مجھے بول رہے ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ سیم سیچویشن کیا ہے آل دو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں آنے والا اور یہاں پر ایسا ہی ہے آپ کے پاس دو سیم کارڈز اور ایک میموری کارڈ کی آپشن ہے تو اگر ایک سو اٹھائیس جی بی سے بھی زیادہ آپ کا ڈیٹا ہوگا آپ تب بھی اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں میں فون کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں اگر بھائی تو فون یہاں پر فائنلی سیٹ اپ ہو گیا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا پاپ اپ مکانیزم دکھانا چاہوں گا جو کہ اس کے اوپر والی سائٹ پر موجود ہے اور اس کے پاپ اپ کیمرہ میں ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ جب یہ باہر آتا ہے تو آپ کو یہ پرپل کلر کی جو نوٹفیکیشن ایلی ڈی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ پرپل کلر کی نوٹفیکیشن ایلی ڈی ہمیں نورمل رینو ٹو ایف میں نہیں مل رہی تھی کلر کوئی اور تھا لیکن یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے اور جب میں نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ جب آپ کا فرنٹ کیمرہ اوپن ہوگا تو ہر ایک بندے کو پتا لگ جائے گا کہ اس نے کس سائٹ پر دیکھنا ہے کیونکہ یہ لائٹ آ رہی ہوگی تو جو پچھرز ہیں وہ در اچھی آئیں گی کیمرہ کالیٹی یہاں پر کافی اچھی ہے اور آپ کے پاس فرنٹ کیمرہ کے اندر ویڈیو موڈ اور جو بیوٹی موڈ بغیرہ جیسے فیچرز ہیں وہ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ بیک کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو بھائی بیک کیمرہ ہے یہاں پر ایک قوارڈ کیمرہ سیٹ اپ جس میں آپ کا جو مین کیمرہ ہے وہ 48 میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک الٹرا وائڈ انگل کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا 2 میگا پکسل کا ڈیپ سنسر ہے اور 2 میگا پکسل کا میکرو کیمرہ ہے اور رینو ٹو جو تھا اس کے یہاں پر اوپو کا یہ او بیڈ تھا لیکن اب اس کو اوپر موف کر دیا گیا ہے تو آپ فون کو جب نیچے رکھتے ہیں آپ کے کیمرہ سکریچ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ان کچھ ریوائسز میں سے ہے جس کا بیک کیمرہ باڈی کے ساتھ فلش ہاتا ہے اور بائی باڈی کی بات کر لیتے ہیں جس کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے اس کا جو کلر ہے یہ نیبولا گرین یہ دیکھنے میں بہت ہی کریزی لک پروائیڈ کرتا ہے یہ بلو گرین پرپل اور اس طرح کے کلرز پروائیڈ کر رہا ہے نیچے سے پرپل ہے اور آئی ہوپ کہ میرا کیمرہ جسٹس کر سکرا ہوگا فیسے میں نے برائٹنس کم کی تھی تاکہ آپ کو جو ریزرڈز ہیں وہ ذرا اچھے دکھا سکوں سکرین کے لیکن یہ ایکزیکٹ ریپرزنٹیشن ہے جو کہ یہ فون لک پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ کافی زیادہ خوبصورت ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی گوریلا گلاس کے اندر کورڈ ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی چارجنگ پورٹ اور ہیڈ فون جاگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر انڈسپلی فنگر برن سکینر کو بھی لگایا گیا ہے تو آپ جو اپنا موبائل فون ہے اس کو فیس آئی ڈی ہے انڈسپلی فنگر برن سکینر جس مرضی طریقے سے چاہیں انلاک کر سکتے ہیں یہ جو کلر ہے مجھے کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور مجھے اس سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ اس موبائل فون کو پاکستانی مارکٹ کے لئے لانچ کیا گیا ہے پاکستانی مارکٹ کے لئے بنا کر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فون تھا جو کہ کسی اور ایڈیشن میں آ رہا تھا اور پاکستان میں بھی لانچ ہویا ہے بلکہ شہریان مرنہ ورد ایڈیشن خاص طور پر پاکستان کے لئے لانچ ہویا ہے تو that's a very big thing اب آپ کو آج کی انباکسنگ پسند آئی ہوگی اور یہ فون پسند آیا ہوگا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیجے گا دوست ویڈیو شیئر کر دیجے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے کا نیکس ویڈیو سے ملکات ہوگی this is Bilal signing off اللہ حافظ